قانون پشنگی نفس کے جذبوں کی پوچھانے کے لیے نوائے انسان کے بنائے ہوئے قالے قانون ایسے قانون سے نفرت ہے اداوت رجے جن سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے آج بھی میرے خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاست گئی تیل لینے یہ کیا ہوتی ہے شامِ غریبہ کس طرح کی ہوتی ہے شامِ غریبہ وہ ہم آپ کو بتائیں گے لوگ اس کا تمسخر بھی اڑایا کرتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو فلم دکھائی یہ بی 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 اس واقعے کے بارے میں آپ کو وہ پانچ باتیں بتاتے ہیں جو ہم اب تک جانتے ہیں سب سے پہلے تھا یہ کہ دس سالہ بچی سندھ کے زلہ خیرپور کے شہر رانیپور میں ایک پیر گھرانے میں بطور ملازمہ کام کرتی تھی دو دن پہلے ان کے والدین کو فون کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ ان کی بچی کی پیٹ میں درد کی وجہ سے ہلاکت ہو گئی ہے زلہ نوشہرہ فیروز سے تعلق رکھنے والے والدین نے ملیت وصول کی اور بدھ کے روز ان کی تطفیم کر دی گئی اس واقعے کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں بی بی سی کسی بھی ویڈیو کی آزادانہ ذرائف سے تصدیق تو نہیں کر سکا لیکن بچی کی والدہ نے پولیس کی موجودکی میں کہا کہ ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے جس میں میری بیٹی تڑپ تڑپ کر ہلاک ہوئی ہے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ بلکل سچی ہے ہمیں ویڈیوز کے ٹکڑے دیئے گئے ہیں ان کے پاس 24 گھنٹوں کی ویڈیو موجود ہوگی اس کو دیکھا جائے اور ہم سے انصاف کیا جائے بچے کی والدہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بچی کی پیٹ پسلیوں اور گردن پر تشدد کے نشانات تھے اور ان کو شبہ ہے کہ بچی کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا اس کے علاوہ بچی کو غسل دینے والی خاتون نے مقامی صحفیوں سے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ بچی کے آزاد پر سوجن تھی یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد مرکزی ملزم نے اپنی گرفتاری سے پہلے پریس کانفرنس کے دوران تشدد کے الزامات کی تردید کی انہوں نے کہا کہ 12 اگز کو بچی کی طبیعت خراب ہوئی تھی جس کے بعد بچی کو فیملی ڈاکٹر کو دکھایا گیا جنہوں نے بچی کے لیے میڈیسنس اور ڈرپس تجویز کی تھی دعویٰ دینے کے 6 سے 7 گھنٹے بعد بچی کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی تھی انہوں نے یہ بھی دعور کیا کہ بچی کو ہیپیٹائٹس تھا اس واقعے میں پولیس نے نامزد مرکزی ملزم علاقہ ایسے چو اور بچی کا علاج کرنے والی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے ایسیس پی میر روحل خوسر نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بچی کی قبر کو شائع کر کے پوسٹ مارٹم کروائیں تاکہ حقائق معلوم ہو سکے انہوں نے کہا کہ پولیس حویلی میں کام کرنے والی دیگر افراد کو بھی شاملے تفتیش کر رہی ہے اور سی سی ٹی وی کا بارک بینی سے چائسہ لے رہے ہیں یہ جناب تھی بی بی سی کی رپورٹ شکریہ کے ساتھ جناب علی بتائی گئی اس کے علاوہ اور بھی آپ نے دیکھ رہیں گے تو میں مستند ذراعہ سے بتائے گی کرائم کارنر ہے یہ ہمارا آپ کا ٹوپک اس سے پہلے بتا لیتے ہیں عزت علی نے علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے شر سے بچو جس پہ جس نے آپ کے اوپر جس کے اوپر آپ نے نیکی کی ہو جس کی آپ نے بھلا کیا ہو جس کسی بھی اس میں آ جاتا ہے یہ تشریف میں نے کیا ہے اس کی تو یہ بتا یہ آج یہ والی بات میں نے کہنی نہیں تھی تو میری بہن ہے نا جو ادھر ہے باجی آلیہ چودری انگلینڈ میں یہ ان کے نام کیا ہے وہ سمجھیں گے کیوں کیا گیا اس شخص سے بچو جس اس شخص کے شر سے بچو جس کے اوپر آپ نے انسان کیا ہو یہ بات ہم نے کرنی جنرل جو تھے نا جہانگیر کرامت کا دور تھا اس وقت تو وہ اپنی نواز شریف کی کھچہ توی میں بھی لگا ہوا تھا تو ایک واقعہ ہو جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہانگیر مچھانا کھگا وہ جہانگیر ملک ان کا ہی ملک کے یومین کمپنی کا رشتہ تھا انہوں نے ایک برکس کا ایٹومیٹک پلانٹ ہی چوری کروا دیا اور کان بچہ کھوں یہ آپ کو سٹوری تھوڑا سا روائنڈ کرنی اس کا کزندہ تاہر ملک ساندھے کہ جہنے والا تھا بٹے یا لوگے میں نے آپ کو بگت بٹے کے پر میری بڑی ریسرچ ہے میں اینٹ اینٹ جانتا ہوں چپا چپا جانتا ہوں اینچ اینچ جانتا ہوں بلکل ایسی طرح جس طرح یہ میں نواز شریفین کمپنی کو جانتا ہوں کہاں ان کے جائدادیں کیا ہے کیا نہیں ہے کہاں ان کے کون کون سی فیکٹریو میں اس سے ہے ایکسپرٹی جو اس کے پر جو کیوئی ہے اللہ بھلا کرے ہمارے سینئرز کا ان کی انگلی تھام کے ہم نے یہ کام سکھا اچھا جو بات رولا شولا پیا وہاں سیم ایسی ایک بچی کے ساتھ ہو گیا تھا جانا نا دلچپسی شروع ہو لگے ہو سکتا دو میں کرنا کریں لیکن میں کوشش کروں گا پندرہ منٹ میں اس کو وائنڈ کر لوں چھتی چھتی چھلانگ مار لوں گا بات چلی گئی تو انکواری افسر لگا دیا گیا جی ایک ڈی ایس پی صاحب تارک کمبو اکتر رسول کا قزن تھا عام طور پر اس کے سروس اچھی تھی وہ ڈاکوں سے ہی پیسے لیتا تھا کرمنل سے پیسے لیتا تھا یہاں پتہ نہیں کس کے قابو ہوا آگیا پتہ نہیں اس نے پیسے لیے کہ نہیں لیے اس طرح ایک بچی کا ہو گیا تو ملک اس وقت تو یہ آسو گفور کے کرنل کل میجر مجر لیول پہ ہوئے گا لیکن یہ اس وقت بھی بڑی فیملی تھے یہ طرح خلیل و رمان رمدہ ہے نا اس طرح ان کی بڑی فیملی کوئی کدھر تھی کوئی کسی کی نکال کے لائے ہوئے ہیں یہ اس طرح ہی ہیں بد کردار لوگ ہیں سارے آسو گفور سمیت آپ یہ دیکھ لیں پوری ٹوٹل کلو ہمیاں وزباہ و رمان دیکھ لیں یہ بندیال دیکھ لیں یہ اور ان کی جو تھا شاہستہ پرویز ملک دیکھ لیں اور میں کیا بتا نہیں میاں مجتبہ شجاور مان دے لیں یہ ساری گندی نیچ گندی گٹیا کے سب کے گٹر کے گندے کیڑے سے بھی برے ان کے حالات ہیں آخر میاں شریف کے بھیلی ہیں تو پھر بات چلی تو ادھر ادھر کچھ نہ ہوا بھٹے آلے کوئی کرے کوئی در سے شاہ اٹھائے ان کے دشمنیاں بھی بھٹے تھے ادھر جلعہ کسور میں وہ اب چاہرے بھٹے آلے کے کیا ہو کہا تو تھی کچھ بھی نہیں کیڑے مکوڑوں سبھی نیچے کوئی در